بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈوائزر کوکنگ آپ کے لئے ایپل ڈرنگ کی ریسپی لے کیا ہے چلیے فوراں سے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ریسپی سب سے پہلے تو ایک پلیٹ میں ہم نے لے لی ہے چار عدد ایپل گرین نہ ہوں پکے ہوئے ہونے چاہیے ییلو چلیں گے یا پھر ریڈ ایپل چلیں گے جوسی ہوں اب اسے پیل کر لیتے ہیں اس کا جو اوپر والی ہارڈ لیئر ہے جو چھلکا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے ایپل ڈرنگ بنا رہے ہیں اسے پیل کرنے کے بعد اب ہم اسے پیسیز میں کٹ کر لیں گے اس کا جو سینٹر والا ہارڈ پارٹ ہے جو بیج ہے جو اس کے اندر سخت حصہ ہوتا ہے وہ ہم نکال دیں گے ایک عدد برتن چولے پر رکھ لیا ہے اس کے اندر ڈالیں گے پانی ایک لیٹر پانی ڈالیں گے اور جو ایپل کو ہم نے کٹ کیا ہے یہ پانی کے اندر ڈال دیں گے پانی کو بوائل آنے دیں گے اور اچھے سے ہم اسے پکا لیں گے ایپل کو پانی کے اندر اچھے سے بوائل کرنا ہے تاکہ یہ نرم ہو جائے اور ایک لیٹر کے قریب ہمارا یہ جوس بن جائے گا یہ دیکھئے پانی کو اچھے سے بوائل کرنے کے بعد فلیم آف کر لی ہے روم ٹمپریچر پر تھنڈا کرنے کے بعد اسے ہم کر لیں گے بلینڈ جو ایپل کو ہم نے بوائل کیا ہے اس کے پیسز کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اور جو برطن کے اندر پانی بچ جاتا ہے یہ آپ نے ضائع نہیں کرنا اسی کے اندر ہم ایپل ڈرنک بنائیں گے لیجیے بلینڈ کرنے کے بعد سیم برطن کے اندر ہم ایپل جوس ڈال دیں گے جو کہ ابھی ابھی بلینڈ کیا ہے چولے پر رکھ دیں گے اسے بوائل آنے تک پکائیں گے دیکھئے بہت اچھے سے اسے بوائل کر لینا ہے پکا لینا ہے اس کے اندر کچھ گاڑھا پانی آ جائے یہاں پر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چینی تقریباً آدھا کلو کے قریب چینی ڈال دیں گے دو گلاس ہم نے بھر کے چینی ڈال لی ہے اس کے اندر اور اسے گاڑھا ہونے تک پکائیں گے اور اب اس کے اندر ڈالیں گے لیمن جوس دو عدد لیمن کو کٹ کر کے اس کا جوس نکال لیا تھا لیمن جوس ڈال لیا ہے یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جوس کو پریزرب کر کے رکھ سکیں ایک سے دو مہینے کے لیے تو ایک پنچ ٹاٹری بھی یہاں پر شامل کر سکتے ہیں لیمن جوس اس لیے ڈالا ہے تاکہ ٹیسٹ اچھا ہے کھٹاس کے لیے اور یہ ہمارا ایپل ڈرنک ہو گیا ہے تیار روم ٹمپریچر پر تھنڈا کر لیا ہے ایک چمر جوس ڈال لیا ہے اس کے بعد ڈال لیا ہے پانی تھنڈا پانی لیجئے یا پھر آپ نارمل جو روم ٹمپریچر والا پانی ہوتا ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے اندر ڈال دیا ہے تخمے بالنگو باسل سیڈ بہت ہی زبردست سا ایپل ڈرنک ہو گیا ہے تیار کیسی لگی ہے آپ کوئی ریسپی لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا چینل سبسکرائب کریں اور جڑ جائیں ہمارے ساتھ اسی طرح یونیک سی ریسپی کے لیے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ